السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سبھی خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ کریم آپ سبھی کو بری نظر سے محفوظ رکھے ظالموں کے ظلم سے آپ کی حفاظت اللہ کریم فرمائے میں پھر ایک اور دردناک خبر آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کو مکمل سنیں اپنے تمام عز و اقربہ کے پاس اسے شیئر ضرور کر دیں ناظرین ابھی آپ نے کچھ دن پہلے سنا ہوگا کہ ابھی ایک دردناک خبر گزری ہے تقریباً اسی ہفتے میں اسی ہفتی کے شروع میں کہ ایک چونی بیچنے والے محمد تسلیم کو اس قدر پیٹا گیا اس قدر مارا گیا اس قدر اس کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا بلکہ حد تو تب ہو گئی کہ اسی کو پیٹا گیا اسی کو مارا گیا اور اس کے بعد اسی پر کیس درج کروا دیا گیا اور اس قابل اس کو بنا دیا گیا کہ اگر اسی طرح سے اس پر کیس درج رہے تو میں کہتا ہوں کہ ساری زندگی اس غریب کی کوٹ کا چہری کے چکر لگاتے لگاتے کٹ جائے گی ساری زندگی تو اسی اندور کے اندر یہ دوسرا حادثہ پیش آیا ہے کہ دیواس ایک علاقہ ہے جس سے علاقے کے اندر ایک شخص رہتے ہیں جن کا نام ہے زہیر منصوری تقریباً ان کی عمر نظر آتی ہے ساٹھ سے پینسٹھ سال عمر ہے ان کی تو وہ جو اپنا کاروبار کرتے ہیں ان کا کاروبار ہے زیرہ بیچنا جو سبزیوں میں مسالوں میں زیرہ ڈالا جاتا ہے اس کو گلی گھوم کر بچتی بچتی گھوم کر وہ بیچتے ہیں جو بھی پیسہ جمع ہوتے ہیں اپنے گھر کا گزارہ کرتے ہیں دیکھنے میں کافی بڑی دھاڑی نظر آتی ہے ان کی کرتہ پجاما پہنتے ہیں سر پہ ٹوپی رکھتے ہیں صرف اسی بنیاد پر جب وہ کسی گلی سے گزرے تو کچھ سنگھٹن کے لوگوں نے یعنی کچھ درندوں نے کچھ ظالموں نے کچھ حیوانیت دکھانے والے لوگوں نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہا کہ اپنا ادھار کارٹ ہمیں دکھاؤ ادھار کارٹ دکھانے پر جب دیکھا کہ یہ مسلمان ہیں اور ہماری بچتی میں زیرہ بیچ رہا ہے تو ان کو پھر ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان پر ظلم کیے گئے ان کو پیٹا گیا مارا گیا اور ایک انتہا کر دی ان کو پیٹتے پیٹتے بہرکیف ابھی بھی گرفتاری ان لوگوں کی نہیں ہوئی ہے جنہوں نے ان کو پیٹا ہے ہم گورمنٹ سے گورمنٹ سے بلکہ گورمنٹ سے ہم کیا کیا کہیں سمجھ میں نہیں آتا ہمارے کے ہم کیا کیا گورمنٹ سے کہیں بلکل بھی مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ یہ اتنے بھی حادثات پیش آ رہے ہیں اس میں تعداد ہوتی ہے ہزار کی اور گرفتاری صرف ایک یا دو لوگوں کی ہوتی ہے اور ان کو بھی صبح کو اگر لے کے جا رہے ہیں تو شام کو ان کی رہائی کر دی جاتی ایسے ایسے مقدمے ان پر درج کیے جاتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ ان کو وہاں سے نکالنا ان لوگوں کے لیے بلکل آسان ہو جاتا ہے اور وہ بلکل آسانی کے ساتھ ان کو جیل سے تھانے سے چوکی سے نکال کر کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد لے آتے ہیں تو یہ ہمارے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ہندوستان کے اندر اس ہندوستان کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ جس ہندوستان کو کبھی سونے کی چڑیہ کہا گیا تھا اللہ تعالیٰ جللہ شانو اس دیش کے اندر بالخصوص امت مسلم عالم اسلام کی حفاظت فرمائے اللہ کریم ہم سبی کو صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق دیکھیں اللہ ہی حفاظت کرنے والا اللہ ہی حافظ ہے ہم کہتے ہیں اللہ حافظ اللہ حفاظت کرے تو بالخصوص نمازوں میں دعائیں کریں اللہ کریم ہمیں تمام آفات اور بلیات سے محفوظ رکھے آج کی ویڈیو کو اختتام یہی پر کرتے ہیں کل انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے روبرو رہیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ